ایران نیوکلئر پروگرام کے بارے میں ہونے والی ویانا باتچیت کو پوری طرح سے ناکام کرنے کی سازش اروج پر ہے اس کے نتیجے میں امریکہ اور تین یوروپی ملکوں برٹین فرانس اور جرمنی کے ذریعے ایران کے خلاف حال ہی میں انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی آئی اے ای اے کے بورڈ آف گوونرز میں شکایت کی بنیاد پر پاس ہونے والے ریزولیوشن کے فوراں بعد ایران نے اپنے نیوکلئر کارخانوں پر معاہدے کے علاوہ لگائے ہوئے دو نگرانی کیمرے بند کر دیے ہیں اس کے بعد ایران کے خلاف تیزی سے ماحول خراب کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود ایران کا کہنا ہے کہ صحیح مناسب اور سخت رد عمل کا جلد اعلان کیا جائے گا اسی بیچ آج اسرائیل کے پرائم منسٹر نفتالی بینٹ اچانک بنا پہلے سے تیہ پروگرام کے یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کی راجدانی ابودہ بھی پہنچ گئے ادھر امریکہ کے فاکس نیوز نے جرمنی کی خفیہ ایجنسی کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران نیوکلئر ہتھیار بنانے کی سنجیدہ کوشش کر رہا ہے اب تک ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ بڑی تباہی والے یعنی ویپنز آف ماس ڈیسٹرکشن بنانا یا رکھنا اسلام کی نظر میں حرام ہے کیونکہ ایسے ہتھیاروں سے بے گناہ عوام مارے جاتے ہیں ایپیسوڈ کافی اہم ہے آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے آئی اے ای اے میں امریکہ برٹین فرانس اور جرمنی کے ذریعے لائے گئے ریزولوشن کے پاس ہونے پر اور ایران کی ایٹمک انرجی اورگنیزیشن نے کل ویڈنس ڈے کو اعلان کیا ہے کہ اس نے سمجھوتے سے باہر انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی آئی اے اے کے ذریعے لگائے گئے دو کیمروں کو بند کر دیا ہے ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق ملک کی ایٹمک انرجی اورگنیزیشن کا کہنا ہے کہ ایران نے اب تک آئی اے اے کے ساتھ بڑے پیمانے پر کوپریشن جاری رکھا ہے جو بدقسمت ہی سے آئی اے اے نے ایران کے کوپریشن پر غور کیے بینا جو ایران کی طرف سے اچھے برطاو کی وجہ سے ہو رہا ہے کی نہ صرف تعریف نہیں کی بلکہ اس نے اسے ایران کی ذمہ داری مان لیا ہے اس لیے ایران کی ایٹمک انرجی اورگنیزیشن نے آج سے فیصلہ کیا ہے کہ آن لائن انریچمنٹ مانیٹر او ایل ای ایم اور فلو میٹر ناپنے کے سیکیورٹی انتظام کے باہر کی سرگرمی کو بند کر دیا جائے گا ساتھ ہی یہ بھی زوردکار کہا گیا ہے کہ یقینی طور پر ایجنسی کے ذریعے لگائے گئے اسی فیصد سے زیادہ کیمرے سیکیورٹی کے نظر سے لگائے گئے ہیں جو کام کرنا چاری رکھیں گے ایران کی نیوکلئر انرجی اورگنیزیشن کے سپوکسپرسن نے سیکیورٹی انرجمنٹ کے علاوہ آئی اے ای اے کے ان دو کیمروں کو بند کرنے کی نگرانی کے لیے آج ایک نیوکلئر کارخانے میں ذاتی طور پر دورہ کیا ایران نے کہا ہے کہ آئی اے 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 کو اس قدم کے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہے آپ کو بتا دوں کہ ایران کا یہ فیصلہ ٹیوزڈے کو آئی اے 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 بورڈ آف گورنرز میں پاس کیے گئے ریزولوشن کے بعد میں آیا ہے اس میں امریکہ برٹین فرانس اور جرمنی نے ایران کی نیوکلئر ترقی اور ناکافی کوپریشن پر گہری فکرمندی ظاہر کیے جیسا کہ پچھلے ہفتے جاری دو خفیہ آئی اے 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 ریپورٹوں میں بتایا گیا ہے ان ملکوں نے کہا ہے کہ دو ہزار ایڈوانس انٹریفیوجز کی تیناتی اور ریسرج انڈ ڈیویلپمنٹ کو آگے بڑھانے کے علاوہ ایران کے پاس ساٹھ فیصد انڈریچڈ یورینیم ہے جو بہت زیادہ فکر کی وجہ ہے اور ایران کے ارادوں کے بارے میں غیر یقینی حالت کو بڑھاوا دے رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے نیوکلئر سرگرمیوں کا کوئی پر امن شہری استعمال کی کوئی مناسب وجہ نہیں ہے اور دنیا کی طاقتوں کے ساتھ دو ہزار پندرہ کے نیوکلئر سمجھاتے پر واپس آنا زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے ایران کی طرف سے اضافی کیمرے بند کیے جانے کے بعد آج آئی اے ای اے نے ایران کی مضمت کی ہے ادھر تہران میں ایرانی فورنڈ منسٹری کے سپوکس پرسن سعید خطیبزادے نے کہا ہے کہ آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز میں تہران مخالف ریزولوشن پر تہران کا رییکشن مضبوط اور مناسب ہوگا امریکہ برٹین جرمنی اور فرانس کے ذریعے تیار کیے گئے ریزولوشن کو کل آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز کے پینتیس میں سے تیس میمبرز نے سپورٹ کیا تھا جبکہ روس اور چین نے اس ریزولوشن کے خلاف ووٹ کیا اور بھارت لیبیا اور پاکستان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا خطیبزادے نے ایران مخالف ریزولوشن کے جواب میں ایک ٹویٹ میں اس ریزولوشن کو آگے بڑھانے والے ملکوں کو اس کے نتیجوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ کے تین ملکوں نے اپنے ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے سب سے ٹرانسپیرنٹ اور پرامن نیوکلئر پروگرام والے ملک کے خلاف غلط صلاح دے کر آئی اے اے کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے نتیجوں کے لیے پہل کرنے والے ملکی ذمہ دار ہیں اسی بیچ آئی اے اے میں امریکی امبیسیڈر لورا ہولگیٹ نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ایران آئی اے اے کو سبھی جانکاری اور دستاویز مہیا کرے جو اسے اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنے اور حل کرنے کے لیے ضروری ہو ہم سیاسی مقصد کے لیے ٹکراو کو بڑھانے کے لیے یہ کارروائی نہیں کر رہے ہم ایسا کوئی تناو نہیں چاہتے ہولگیٹ نے وارننگ دی کہ اگر ایران نے نئے ریزولوشن کے جواب میں ٹرانسپیرنسی کم کی تو یہ اس ڈیپلومیٹک نتیجے کے خلاف ہوگا جس کی امریکہ تلاش کر رہا ہے اس کے برخلاف ہم چاہتے ہیں کہ آئی اے اے کی پہنچ کو محدود کرنا اور اس کو صرف اپنا کام کرنے کے لیے سیاست کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کسی مقصد کو پورا نہیں کرے گی امریکی امبیسیڈر ہولگیٹ نے کہا کہ ایران کو انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ بینہ کسی دیلی کے اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکے اور یہ کہ پھر سے ہم تناو نہیں چاہتے اس کے بجائے ہم بھروسے کے قابل کلیریفیکیشن چاہتے ہیں جو ایران کی ذمہ داریوں کے مطابق ہو تاکہ آخرکار ان معاملوں کو پیچھے چھوڑا جا سکے اسی بیچ امریکہ کے فاکس نیوز نے بتایا ہے کہ جرمنی کی گھرے لو خفیہ ایجنسی نے ٹیوزڈے کو جاری ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ ایران نے اپنے غیر قانونی نیوکلئر پروگرام کے لیے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوششوں کو کافی تیز کر دیا ہے فاکس نیوز ڈیجیٹل نے جرمنی کے لیے سیکیورٹی خطروں کو بتاتے ہوئے تین سو اڑھ سٹھ پیج کے دستاویز میں سے خاص حصوں کا جائزہ لیا ہے جرمنی کی فیڈرل آفیس فردہ پروٹیکشن آف کانسٹیوشن بی ایف وی نام کی ایجنسی کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جرمن گھرے لو خفیہ ایجنسیاں ایران کے ذریعے نیوکلئر پروگرام کو بڑھانے سے متعلق کوششوں کے اشاروں میں قابل ذکر اضافے کی پہچان کرنے میں کامیاب رہی ہے جرمن خفیہ دستاویز کے مطابق اگر دوہزار پندرہ کے نیوکلئر سمجھاتے کی خلاف ورزی کا شک تھا تو ایجنسی نے متعلقہ افسران کو یہ جانکاری مہیا کر دی تھی اس ریپورٹ میں ایران کے مذہبی رہنماؤں کی سرکار کا انسٹھ بار ذکر کیا گیا ہے جرمن بارڈر کسٹم جانچ بیورو زیڈ کے اے نے ہمبرگ کے پاس نارڈ سٹیڈ میں ایرانی اوریجن کے ایک جرمن شہری کے خلاف تین کمرشل معاملوں میں غیر ملکی تجارت قانون کی خلاف ورزی کے شک پر ایک جانچ شروع کی تھی کہا جاتا ہے کہ وہ لیبوریٹری ایکوپمنٹ اور ایران کے نیوکلئر اور میزائل پروگرام کے لیے اسپیکٹرومیٹر خریدنے میں شامل تھا اسی بیچ خبر ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نفتالی بینٹ آج صبح اچانک یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کے پریزیڈنٹ محمد بن زائد الناہیان سے ملنے کے لیے عبودہ بھی پہنچ گئے ان کے یو اے ای پہنچنے سے پہلے دورے کو خفیہ رکھا گیا تھا ہوائیدے پر یو اے ای کے فورن منسٹر عبداللہ بن زائد نے بینٹ سے ملاقات کی اس کے بعد انہیں ایک نجی باتچیت کے لیے شاہی محل میں ایم بی زیڈ کے ساتھ ملنا تھا اس کے بعد ایک بڑی کامکاجی بیٹھک ہوئی بینٹ کے آفیس کے ذریعے جاری ایک بیان کے مطابق دونوں لیڈر علاقائی معاملوں کے بارے میں باتچیت کرنے والے ہیں ان معاملات میں ویانہ میں رکی ہوئی ایران نیوکلئر باتچیت ایران کے پروکسی گروپس اور ابراہم سمجھوتے اور یوکرین پر روسی حملے کے بعد کے حالات شامل ہیں اسرائیل کے پریزیڈنٹ عساق حرزوگ نے مئی میں ابو دھابی کا دورہ کیا تھا دو جون کو ہم نے بتایا تھا کہ واشنگٹن میں امریکہ اور اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی سلاکاروں جیک سوریون اور ایال ہولاتا نے ایران پر فوکس ہو کر باتچیت کی تھی جس میں تہران کو نیوکلئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے دونوں نے فائننشل ڈیپلومیٹک اور فوجی تالمیل بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا امریکہ اسرائیل اسٹریٹیجک کنسلٹیٹیو گروپ کی وائٹ ہاؤس میں ہوئی بیٹھک کے بعد ایک جوائنٹ بیان میں کہا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کے افسروں نے ایران کو نیوکلئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے اور ان کے مطابق ایران کی حملہور علاقائی سرگرمیوں کو روکنے کی کوششوں میں تالمیل کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے بیان میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فائننشل اور ڈیپلومیٹک قدموں پر بھی مشورہ کیا ہے اس مہینے کے شروع میں لندن میں سعودی عرب کی مدد سے چلنے والے اخبار ایران انٹرنیشنل نے ریپورٹ دی تھی کہ امریکی فورن منسٹر انٹینی بلنکن اور سعودی فورن منسٹر پرنس فیصل بن فرحان السعود نے ایران کے نیوکلئر پروگرام اور ان کے مطابق میڈل ایسٹ میں اس کی گڑھ بڑی والی سرگرمیوں پر بات چیت کی ہے سعودی عرب میں امریکی ایمبیسی نے ایک ٹویٹ کر کے بتایا تھا کہ بلنکن اور پرنس فیصل بن فرحان نے ایران کے نیوکلئر پروگرام سے پیدا ہونے والی چنو تھی اور علاقے میں اس کے گڑھ بڑی والے برتاؤ اور کچھ دوسرے معاملات میں کوپریشن کو بڑھانے پر بات چیت کی تھی آپ کو بتا دوں کہ ویانا میں ایران کے خلاف ماحول بنا جانے کے ساتھ ہی جس طرح سے اسرائیل کے پرائم منسٹر یو اے ای پہنچے ہیں اور امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ ایران نیوکلئر پروگرام کے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایران نیوکلئر سمجھوتے کو یا تو پوری طرح سے روکے جانے کی کوشش ہے یا ایران پر دباؤ ڈال کر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سمجھوتے میں کسی طرح سے ایران اپنے میزائل پروگرام اور علاقے میں بڑھتے اثر کو کم کرنے کے معاملے کو شامل کرنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن جس مضبوطی سے اب تک ایران نے نیوکلئر کارخانوں سے کچھ کیمرے بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس سے ایران کے اور مضبوطی سے جواب دینے کے اشارے مل رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایران اس پوری سازش کو ناکام کر سکے گا میڈیا سٹار ورڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں جیسے جیسے حالات ہوں گے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک یو دھنواز شکریہ جائے بھارت جائے ہند میڈیا سٹار ورڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹو ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں